کہتے ہیں کہ اگر نشاہ نہ ہو تو شراب پی جا سکتی ہے تھوڑی سی دیکھئے ایک چیز کو اصول میں سمجھ لیجئے ایک چیز اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی اس کے بعد ایک اور چیز ہی ہوتی ہے کہ انسان کو اس خرابی تک جانے سے روکنا ہے یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ اس چیز میں خرابی ہے ایک دوسرا پہلو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس خرابی تک جانے سے روکنا ہے اس کو کہتے ہیں صد زریعہ یعنی کسی چیز تک پہنچنے کا زریعہ بند کر دینا ہے اس وجہ سے محمد الرسول اللہ نے یہ فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ بھی قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ دروازہ قطرے سے دو قطرے اور پھر آگے پڑھتا چلا جائے تو کسی غلازت یا کسی گندگی سے روکنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ باتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے بڑی کراہت ہوتی ہے پیشاپ سے لیکن ایک قطرے میں کیا ہے تو اگر کوئی چیز رجسم میں نامل شیطان ہے گندہ شیطانی کام ہے تو پھر اس کے ایک قطرے کی قریب بھی نہیں جانا چاہیے موسیقی